ماشاءاللہ اس کے علاوہ مجھے کارڈیک اسٹیما تھا اس میں یہ کہ وہ جہاں تکتہ بہتر ہو گیا ہے بہت ہائی بلیو تریشر کا مریض تھا بلیو تریشر میرا دلکل نارمل ہو گیا ہے ماشاءاللہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے 7610 کو زیر سائنچوں کو جائن کیا جی ماشاءاللہ اور حیرت انگیز تھا اور پسندر سے سیلپ ریلنگ کرنے تھا جے 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 جیے جے 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 جایبیٹیز جے کارڈک پراب بان اور تعلائسز کے پراب منң میں بتبرید دو تھری کے اصال ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں یعنی آپ نے خود علاج شروع کی کہا ایک تھا اس میں اخوار چیل کریں بہت اچھا بہت اچھا یہ سوناہ جنونی دو آنڈکیر ہو ایک اس کے ساتھ فالج کا اٹھائگ دی ہوا چھوزہ ماہ دکھ میں نے مطلب ہے کہ ہر سپیشلیسٹ اور نیرو سپیشلیسٹ کا موسیقی موسیقی بہت خوب بہت بہترین ڈاکٹر خالد آپ کی بڑے اچھے ایکسپرینسز ہیں کیونکہ آپ ایک مالج بھی ہیں تو آپ زیادہ زیادہ لوگوں کے ہیلپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں لوگوں کو ملی گلی علاج کرتا تھا تو اس میں یہ ہے کہ میں علکہ ہوں کی جو اگریات ہیں وہ تاگستان میں نہیں بنتی وہ ساری جرمن سے امپورٹڈ آتی ہیں تو ہم کا بھی کافی اثر تھا لیکن یہ ہے کہ سمدہ کے کورس کرنے کے بعد میں جس مریض کو بھی میڈیسن دیتا ہوں وہ انرجائز کر کے دیتا ہوں اور ہمیں جائز کرنے سے یہ ہے کہ میرا جو شفاق مطلب ہے کہ سسٹم ہے اس میں تقریباً سانٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بہتری جائے ہیں ماشاءاللہ سمدہ کے کورس کرنے کے بعد میں نے لوگوں کو علم دی اس کے اللہ کی مخلوق کو کیا فائدہ ہوگا ماشاءاللہ بالکل بتائیں میرا جو ایٹی پرسٹ ایکسپیرینس یہ ہے کہ ایک ٹکن سانہ مریض تھا جس کو تین سال سے قویت سمات اس سے کی بلکل ختم ہو گئی تھی صرف تین لنک سیشن میں نے اس کو دیئے اور اس کو قویت سمات میں فیفٹی پرسنٹ بہتری جائے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا جس کے علاوہ سیکنڈی میرا آپ سے ایک سوال ہے جی کہ آپ یہ بتاؤں مجھے کہ آپ نے میرے سے آن لائن آئٹینمنٹ لیئے یعنی آپ گھر بیٹھے ہوئے میں نے آپ کو ہیلنگ دیئے ہیں گھر بیٹھے ہوئے آپ کو آئٹین کے آپ کو ٹرینڈ کیے جو کہ ایک عام انسان بھی اے آپ تو ڈاکٹر ہے خیر ایک عام انسان بھی کر سکتا ہے کوئی بھی عام انسان ہو میرے سوال پورا نہیں ہوئے میرے سوال پورا نہیں ہوئے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ کونسا کنیکشن ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کنیکٹ ہو کے ایک بہت دور میں میں کراچی میں ہوں اور آپ پنجاب میں ہیں ڈاکٹر خالد آپ پنجاب میں ہیں نا جی سیر کونسے جگہ ہیں یہ ڈیسٹک جیلن کے ساتھ ایک تحصیل ہے ٹنگزادن خان کیوں نہیں دیکھا میں نے پنجاب تو سڑا پنجاب ہے میں نے دیکھا ہے اچھا جی بالکل اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کنیکشن جو ہے یہ کیسے بنتے ہیں اور یہ کیا ہے آپ نے کیا فیلنگز وہ کیسیت کیسیت اصل میں سارے یہ جو چیز ہے جو روحانیات سے تعلق رہتی ہے کیسے چیز سے روحانیات روحانیات جی جس میں یہ ہے کہ مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ تار مدعا علیاء اکرام کا بیعت ہونا اور ان کے کربیت میں جو لوگ وہ حاصل کرتے ہیں وہ یہی روحانی پاورز ہی حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ کنیکشن بناتے ہیں اور فنگا کا یہ طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ نے اپنی روحانی طوانائیاں یہ جو کائنات میں موجود روحانی طوانائیاں ان کو اور اپنی روحانی طوانائیاں کو جمع کر کہ آپ اپنے سٹوڈنٹ کو یہ دیتے ہیں وہ پاورز دیتے ہیں کہ وہ اس کو استعمال کر کے اپنے اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچا ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا ہے بہت خوب بہت اچھا اور بہت زبردست رہی ڈاکٹر خالد بہت اچھا رہا انشاءاللہ آپ سے پھر گفتگوں گے آپ نے علاج بھی کیے مانشاءاللہ اور آپ نے یہ کافی لمبی آپ کی کال ہو گئے بڑے زبردست اچھا ہوا آپ نے زبردست پیغان دیا لوگوں کو بہت خوبصورت سا اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک واقع میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا بھی بلیس چلوں کر لے وہ واقع یہ ہے کہ سر ایک بچہ اس کی عمر ہے پانچ سال جے جے اور اسے مل جو آنا وہ تالی شیمیہ کا تھا اور آر انڈا ٹی چونسی میں وہ مضطلاع تھا اسے ہار میونے میں ایک یا دو بار ریڈ شیلز لگتے تھے اس کو میں نے تین بار ہیل کیا ہے اس کو ہیلنگ دی ہے اور اس کے بعد اس کو جو میڈیخن دی ہے وہ جائز کر کے دی ہے اس کا ایچ بی ریشو جو تھا وہ ایک پوائنٹ نائن تھا میرے پاس آنے کے پر سے پہلے اور صرف تندرہ دن میں وہ ایچ بی ریشو جو آلا ون پوائنٹ زیرو ہو گئی ہے ماشاءاللہ بچہ بلکل جس طرح بیماری میں نکات بچے کی فیلنگز ہوتی ہیں کہ صرف بیٹھ کے پڑا رہتا تھا اب وہ سچے کی چیرے کی رنگت وہ بھی کافی صاف ہو گئی ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت میں ایک تک وہ ایکٹیو ہو گیا کہ اس کے ماں بات جو آنے وہ احران ہے ماشاءاللہ اور اس بچے کو مطلبہ کہ بچہ لا علاج ہے اسے آپ صرف ریڈ سالز دیں گے تو یہ بچہ جو آنا مطلبہ کہ سروائیو کار سکھے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے فعل و کرم سے صرف اس ہیلنگ پروسس اور اینرگیز میڈیسن کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے کہ ابھی تاکو سے وہ ریڈ سالز نہیں لگے اور ریڈ سالز کے بار اسے بڑی بات دنیا کا بہت بڑا ایجاد ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا ہم کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہماری ہاں انسٹیوٹ سے اپنا وہ کر لیتا ہے بہت ڈاکٹرز پہ ہے وہ اپنے میڈیسن کو انرجیز کر کے مجھے میٹھی گولیاں نہیں ہمی بیتکی یہ سار وہ انرجیز کر کے صرف وہ بھی دیں گے تو بھی اثر کرتے بلکل سہی ہے سار یہ بلکل بات سہی ہے خالی سمپل پانی کو انرجیز کریں یعنی دم کریں تو بھی ہوتے نا دم جس دم کہہ سکتے ہیں اور میں یہ کر رہا ہوں کہ سپانی میں جائز کر دیتا ہوں اور جو میں میڈیسن دیتا ہوں وہ لیکورڈ میں ہوتی ہے اور اسے کہتا ہوں کہ آپ نے یہ پانی میں لینی ہے بہت اچھا ڈاکٹر خالد انشاءاللہ آپ ہمیں پرگرام کرتا رہیں ہمیں سکھوں گے اور آپ بڑے اچھے ایکسپرینس آپ بڑے اچھے ایکسپلین کر سکتے ہیں لوگوں کو ایک سادہ زبان میں آپ بڑے اچھی طرقی سے سمجھا سکتے ہیں تو بہت یہی ہمارے دوسرے جو ساتھی جنہوں نے دین سائنسز سے استفادہ کی جائے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ایکسپرینسز اسی طرح آن لائن شیئر کریں وہ کالز آن لائن شیئر کریں اور جو لوگ اس سے دور ہیں ان کو بھی یہ فائدہ ہوگا بہت نہیں آپ کیا سن خیصہ بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ ان معورائی علوم کے یقین نہیں گھٹے سمجھا کے کام ہے کہ ان کو یقین دلا دینا بہت بہت اچھے بات دلکل اس چیز خود پائیز ان کے بات دوبارہ میرے پاس آیا تو مجھے پتا چلا وہ کہتا کہ آج مجھے یقین کرنا پڑ کہ کائنات میں ایسی روحانی قوت ہیں ابھی بھی ہے خالد دوسری کالز ہولڈ پڑ ہے داپٹر خالد دوسری کالز ہولڈ پڑ ہے بہت بہت شکریہ کہ ابھی بھی روحانیت ہے یعنی آپ کی جو پیشنٹ ہے جو آپ کو کہا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے یہ ہی انسان کو قلبی سکون لیتے ہیں قلبی سکون ملتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر خالد بہت شکریہ ڈاکٹر خالد کے ایکسپیرینس بڑی زبردست اور جن جن سٹوڈنٹ کے اچھے 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 آپ ہمیں کال کریں اور ہمیں شیئر کریں ہمارے ساتھ ہمارے ساری جتنے بھی ہمارے سولہ کروڑ عوام ہیں سترہ کروڑ عوام ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں آپ اپنے اچھے اچھے اور ہمیں کال کریں ہمیں بہت اچھا لگے گا ایک کالر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم دیکھر میں خالدہ ایراد اسلام علیکم سے بات ترہی ہوں جی خالدہ دیکھر اچھے سواتین کی ریل کی ہڈی کے موروں میں گئے پانی کی وجہ سے ان کی کمر میں بہت درد رہتا ہے اور ایسے بچے جن کی پیدایشی طور پر ایک آنکھ کی نظر بہت کم ہے یا پھر ایسے بچے جن کی نظر کمزور ہے کیا عزیر سائنسز میں اس کا کوئی مکمل علاج ہے پیدایشی طور پر ایک آنکھ کی نظر اندر سے بند ہوئی ہوتی ہے اور نظر بہت کم ہوتی ہے دیکھیں شفاہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں لیکن الحمدللہ اس سے زیادہ بیماریاں ٹھیک ہو جاتی تو یہ ایک شانس ہے کمزوری کا بھی علاج ہے یہ ایک چانس ہے بلکل کمزوری کا بھی علاج ہے یہ ایک زبردست چانس ہے ٹرائی کر کمدائے لیں گے نجیو کوئی بار ٹرائی کر لیں کم سے کم یہ تو ہوگا ایک نولیج آپ کو مل جائے ساری زندگی کیلئے اور وہ بیماریاں اگر ایک آدھ بیماریاں کیور نہ ہو تو ساری زندگی آپ کے ساتھ ہیں بہت سی بیماریاں اور ٹھیک ہو سکتا ہے تو شفاة اللہ ہی دیتا ہے کبھی کبھی ہم بہت کوشش کرتے ہیں کوئی بیماری ایک ایک آدھ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی بہت کوشش کرتے لیکن بہت سے بیماری کا چانس سمدامی ہے بغیر مزیر اثرات سے بغیر کوئی سائی ایفیکٹ کے بغیر کسی قسم کے مقصد کوئی سائی ایفیکٹ اس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے تو ٹرائی کیا جائیں تو بہت اچھا ہے جی بالکل آپ اسلام آباد سے بات کر گئے کہا سے میں اسلام آباد سے سائی دائی دیاز بات میں اس سنڈی کو اسلام آباد میں ہوں گا انشاءاللہ اسلام آباد میں اس سنڈی کو بچے ہیں اس کی ایک آنک کی نظر بہت کمزور میں یہ سوال میں نے آپ سے کیا بلکل کمزور ہے ایک آنک جی پیچے سے کم ہے بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بچے کو لیں بچے کو لیں یا میڈیکل اس کا علاج نہیں ہے انشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ سمدہ کیسے کام کرتے ایک بار آجائیں اسی وقت آپ ایک بار آجائیں اسی وقت دیکھ لیں کہ بچے کو اسے انگ سے نظر آنے لگیں گے صرف چند ایک دو منٹ کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لئے میں ایک دو منٹ کے بعد تھوڑا سا ہیلنگ دے دوں گا تھوڑی سمدہ ہیلنگ اینجی تھا دکتر صرف یہ تو بہت حیرت انگیز بات ہوگی اور میں بہت ہی مشکور ہوں گی آپ کی اگر ایسا ہوگی آپ انگیز طرح کے علاج ہیں سمدہ کبھی کبھی مجھے خود حیرانگ ہوتی ہے کہ ایک چند سیکنڈ میں ایک شخص ایک چند منٹ میں ٹھیک ہوگی کوئی بہت بہت حیرانکن ہوتے اس لئے لوگ حیران ہوتے یہ کوئی جادو تو نہیں توبہ نہ توبہ 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 کر لیں جادو کا نام لیتے تو آپ بہت گناہ گار ہو جائیں گے کیونکہ شیطانی عمل کبھی بھی جادو وغیرہ کبھی شفا نہیں وہ تو الٹا کام کرتا ہے وہ تو انسان کو خراب کرنے لگتا ہے تو یہ جو ہے یہ یعنی وہ اس میں کبھی شفا نہیں شفا کا نام نہیں نیگیتیو چیزوں میں یہ نام کبھی لفظ استعمال نہیں کرتے کیونکہ کچھ سٹوڈن کہتے جب دوسرے دن آتے ہائے ڈاکٹر صاحب میرا تو ایسا لوگ کہتے جادو ہوگی یہ کیسے تبدیلی آگئے آپ میں یہ کیسے آپ نے کیور کر دیا آپ نے وہ ڈرامے کہتے ہے دیکھتے اور فلم میں جادو جادو وہ دیکھتے ہوئے یہ لوگ وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اس طرح کے جادو سے کوئی شفا نہیں ہوتے کیونکہ اسے انسان کو ہمیشہ نیگیٹیو فورس ہے تو نیگیٹیو فورس آپ کے اندر تبدیلی کبھی نہیں لاسکتے اگر آپ اس طرح کی بات کرتے کہ جادو ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے اور شیطانی طاقتوں کے فرق نہیں کر سکتے اس لئے آپ کناہگار ہو جاتے اس طرح کی بات مت کرنا کبھی بھی